تویٹا سے اسلامباد، کراچی اور لاہور کے درمیان چلنے والی پی آئی اے اور دیگر ائرلائنز کے قرائے ملک کے دیگر شہروں خاص کر کراچی سے لاہور اور اسلامباد کی بنسبت بہت زیادہ ہیں جبکہ کراچی سے لاہور اور اسلامباد کے درمیان فاصلہ اور دورانیاں بھی بہت زیادہ ہونے کے باوجود ان سیکٹر کے قرائے بہت کم ہیں ان امتیازی سلوک اور نائنصافی پر صوبہ بلوستان کے عوام میں احساس محرومی پائی جانا اور ایک فطری عمل ہے لہٰذا یہ ایوانیں صوبہ حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وفاقی حکومت سے رجوع کریں کہ وہ کوئیٹا سے اسلامباد، کراچی اور لاہور کے درمیان چلنے والی پی آئی اے اور دیگر ائرلائنز کے قرائے میں کمی کریں اور اس کے لیے علمی اقدامات اٹھائیں تاکہ صوبہ کے عوام میں پائی جانے والی احساس محرومی کا خاتمہ کیا جا سکے کوئیٹا ٹو کراچی، کوئیٹا ٹو لاہور اور کوئیٹا ٹو اسلامباد ہمارے قرائے جو ہیں وہ فکس نہیں ہے گیارہ ہزار سے شروع ہوتے ہیں جو تقریباً آپ کے بائیس ہزار تک چلے جاتے ہیں کوئی ایک طرح کی بلیک میلنگ ہے جو لوگ آخری ٹائم پر ٹکٹ لیتے ہیں مجبور ہوتے ہیں اپنے کسی پیشن کو لے جانے کے حوالے سے یا کسی مجبوری کے تحت جانا ہو تو انہیں ایک طرح سے بلیک میل ہو کر یہ ٹکٹس قریدنے پڑتے ہیں جو بہت زیادہ قیمت ادا کر کے لینے پڑتے ہیں جبکہ اسی طرح سے سرین ائر لائنز جو ہے وہ دس ہزار سے شروع ہوتی ہے اور چھبیس ہزار تک اس کا قرائے چلا جاتا ہے یہ بھی ایک بلیک میلنگ کا سسٹم ہے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جیسے کہ تمام پورے ملک میں یہ سسٹم ہے کہ فکس کر دیئے گئے ریٹس سلامباد ٹو کراچی، کراچی ٹو لاہور وہاں کے کسی ٹائم بھی کلائنٹس جاتے ہیں ان کے ریٹس فکس ہیں بٹ یہاں کے لئے یہ ایک ظلم ہے کہ یہاں کے عوام جب جاتے ہیں تو ایک الگ ہی ریٹ ان کو ملتا ہے ایک شہری کو ٹکٹ جو ہے وہ ملتا ہے جیسے بارہ ہزار کا تو دوسرا شہری دو دن بار جاتا ہے تو اس کو وہی ٹکٹ ملتا ہے بیس ہزار کا تو یہ ظلم ہے یہ ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ یہ فاق سے اس کو فکس کرائے جائے بلوشتان کی عوام کے لئے ایک آسانی پیدا کیا جائے کیونکہ میڈیوکر فیملیز اور غریب فیملیوں کے لئے بہت مشکلات ہیں بائی روڈ سفر میں دوران جب اپنے پیشنس کو لے کے جاتے ہیں تو پہنچتے پہنچتے ہی ان کا مریض ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو یہ ساری ایک سہولیات ہیں ہمارے صوبے کے عوام کے لئے جب عوام کے لئے یہ چیزیں مہنگی کر دی جائیں گے تو پھر عوام کیا کرے گی پلیس کائنڈلی اس پہ ذرا آپ نظر سانی کریں منظور قرادہ منظور کی جاتی ہے